ناظرین جس طرح گوڈ حیبیٹس یعنی اچھی عادات آپ کو سکسسفل پرسن بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اسی طرح ایک اچھی کنورسیشن یعنی پرکشش اور خوبصورت گفتگو بھی اہمیت کی حامل ہے ایک اچھی کنورسیشن نہ صرف کاروبار اور دفتری زندگی میں بلکہ آپ کے گھریلو محول اور آپ کے آس پاس کے لوگوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے زندگی میں وہی شخص کامیابی حاصل کرتا ہے جو اپنے کام کاج میں مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ مؤثر طریقے سے بات چیت کرنا جانتا ہو خوبصورت اور پرکشش گفتگو دوسرے لوگوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اب ہم کچھ ایسے پرنسیبلز بیان کر رہے ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنی کنورسیشن میں نکھار لاسکتے ہیں اچھے تعلقات میں خوش گفتاری بہت اہم کردار ادا کرتی ہے گفتگو کرتے وقت لہجہ نرم رکھیں اگر گفتگو میں نرمی ہوگی تو لوگ خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہوں گے لہجے میں ملائمت رکھیں گے تو لوگ آپ سے بات کر کے خوشی محسوس کریں گے اور یہی چیز آپ کو کامیابی میں مدد دے گی شیری کلام آپ کے تعلقات کو بہتر کرتا ہے اور کاروبار میں بھی ترقی لاتا ہے روزہ مارہ زندگی میں ایسی بہت سی مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جن سے گفتگو اور کامیابی کا تعلق واضح ہوتا ہے عام زندگی سے ایک مثال لے لیجئے ہمارے محلے میں دو سبزی فروش ہیں دونوں کی سبزی کا معیار اور تازگی عموما ایک سی ہوتی ہے مگر محلے کی زیادہ خواتین اسی شخص سے سبزی خریدنے کو ترجیح دیتی ہیں جو گاہکوں کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرتا ہے روز بروز اس کے گاہکوں میں اضافہ ہو رہا ہے جو کہ اس کے کاروبار کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے دوسروں کی بات سننے کی عادت ڈالیں کوشش کریں کہ آپ گفتگو پر چھائی نہ رہیں بلکہ دوسروں کو بھی اپنی بات کہنے کا موقع دیں اپنی بات مختصر الفاظ میں کہیں تاکہ لوگ توجہ سے سنیں اکثر لوگوں میں عادت پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کی بات سننے کے بجائے صرف اپنی بات کہنا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے آپ کو ایک زبان اور دو کان عطا کیا ہے تاکہ آپ بولے کم اور سنے زیادہ ہمیشہ اپنی کنورسیشن کا دورانیاں کم رکھیں اور لوگوں کو بولنے پر رکھ سائیں ایسے موضوع اٹھائیں جو اس شخص کی دلچسپی کے ہوں جسے آپ مخاطب ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں تو ان کی بات توجہ سے سنیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ میں دلچسپی لیں تو اپنی سنانے کے بجائے دوسروں کی سنیں یہ کام مشکل ضرور ہے مگر بہت مفید ہے چھوٹے مگر قیمتی الفاظ کو گفتگو میں شامل کریں بہت سے الفاظ بولنے میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں مگر در حقیقت بہت بڑا اثر رکھتے ہیں ایسے الفاظ کا استعمال آپ کی گفتگو میں خوبصورتی لاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے لوگوں کو شکریہ کہنے کی عادت ڈالیں اپنے گفتگو میں براہ مربانی تکلیف معاف اور مذرت خواہ یعنی تینک یو اسکیوز می اور سوری جیسے الفاظ کا استعمال کریں اس سے نہ صرف دل جیتا جا سکتا ہے بلکہ مفید انداز میں کام بھی لیا جا سکتا ہے ہر انسان ان موضوعات پر بات کرنا پسند کرتا ہے جس میں ان کی دلچسپی ہوتی ہے لوگوں کو مخاطب کرتے وقت ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کاروبار میں اس کی مثال یوں لی جا سکتی ہے کہ ایک ڈبل روٹی بنانے والی کمپنی کے مالک مسٹر ڈیورنوئے ایک ہوتل میں اپنی ڈبل روٹیاں فروخت کرنا چاہتے تھے اور وہ چار سال تک اس کوشش میں لگے رہے مگر ان کو کامیابی نہ ہوئی آخر انہوں نے اپنا طریقہ کار بدلنے کا فیصلہ کیا انہوں نے معلوم کیا کہ ہوتل کا مینجر ایک سوسائٹی کا صدر ہے اور اس سے دیوانگی کی حد تک دلچسپی رکھتا ہے اگلے روز وہ اس مینجر سے ملے اور اس سوسائٹی کا ذکر چھیڑ دیا مینجر نے مسٹر ڈیورنائے سے اس سوسائٹی کے بارے میں بہت سی باتیں گئیں اگلے چند روز میں مینجر نے ان کی ڈبل روٹی کے نمونے اور قیمتوں کی فیرستیں منگوا لیں اس سے اندازہ لگائیں کہ جو کام چار سال تک نہ ہو سکا ایک سادہ سے اصول پر عمل کرنے سے کتنی آسانی سے انجام پا گیا بحث و تقرار سے گریز کریں لوگوں سے بات چیت کرتے وقت ان باتوں سے اجتناب کریں جن سے دوسری افراد کو اختلاف ہو گفتگو کرتے وقت ان باتوں سے آغاز کریں جن میں دوسری آپ سے متفق ہوں اجتبازی اور بحث و مبایسے سے گریز کریں گفتگو اردگرد کے ماحول کے مطابق ہونی چاہیے اس شخص کے مفادات کو اپنی طرف متوجہ کریں اور سیاست پر بات چیت کا قبضانہ کریں جبکہ اسی کسی کاروبار یا پروڈکٹ پر یا کسی شاری پر ہونا چاہیے اپنے الفاظ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں آپ کے الفاظ کونکشن بنانے اپنا کیریئر بنانے دوسروں کی مدد کرنے اور آپ کے کاروبار کو بہتر بنانے کی طاقت رکھتے ہوں تو بھاق ان طریقوں سے بات چیت کرنے سے گریز کریں جیسے گپ شپ، توہین امیز تفسرے یا منفی تفسرے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی اختلاف نہ کریں یا تشویش کا اظہار کریں لیکن ایسا اس طرح کریں جو تعمیری ہو کھلا زین رکھیں اور کردار یا رائے پر ذاتی حملوں سے گریز کریں تو ناظرین اس ویڈیو میں ہم نے ایک اچھی کنورسیشن یا پرکشش گفتگو کے جو چند اصول بیان کی ہیں ان پر دوبارہ ایک نظر ڈالتے ہیں نمبر ایک ایج یعنی نرم لہجہ اختیار کریں نمبر دو ایج یعنی دوسروں کی بات سننے کی عادت ڈالیں نمبر تھری ایج چھوٹے مگر قیمتی الفاظ کو گفتگو میں شامل کریں نمبر چار ایج یعنی بہمی دلچسپی کے موضوعات پر گفتگو کریں نمبر پانچ ایج یعنی بحث و تقرار سے گریز کریں نمبر چھے ہیں یعنی اپنے الفاظ کو اپنے فائدے کیلئے استعمال کریں تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی آراز سے ضرور آگاہ کریں آپ کے کومنٹس کو دیکھ کر ہی کسی نئے ٹاپک پر اگلی ویڈیو بناؤں گا خدا حافظ